بڑے بڑے ریسلونوں میں جاتے ہیں نا تو وہ اسی طریقے سے شانی ہوا چکن آپ کو کھلاتے ہیں بزار پہ تو آپ اس کے بات بھولی جائیں خلا صحیح آواز پک کریں سکتا اور کر آ رہے اور دیکھیں کلر بلکل بھی خراب نہیں ہوا بیسے کہ ویسے ہی ہے کلر بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایٹو فیم بی آپ سب کیسے امید کرتی ہو تک ہی ہے جہاں رہے کچھ رہے بات رہے ہر پہ مسکرات رہے تو جی آج میں آپ کے ساتھ بہت زیادہ ریسپیشیٹ کرنے والی ہوں کیونکہ بچوں کی بہت فریویٹ ہے اور داپتوں میں بھی یہ بہت استعمال ہوتی ہے جیسے کہ آپ نے شروعات میں دیکھ لیا تبھی آپ نے کلک کیا تو چکن بروسٹ اور ساتھ میں میں بناوں گی چیفز جو کہ بچوں کی فریویٹ ہے اند تک ضرور دیکھئے گا ریسپیشیٹ لگے تو لائک شیئے ہو سکتا ہے تکن کے میں نے لے لیے ہیں لیک پیس اس طرح سے یہ دیکھ لیں جو کہ بچوں کے بہت فریویٹ رہتے ہیں اکثر بڑوں کے بھی ہوتے ہیں تو ابھی جو ہے نا میں نے ان کو کٹ لگا لینا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں کٹ جو ہے نا آڑی سائٹ پہ کر کے لگانا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں سب ہی کو لگا لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے میں نے کٹ لگا لیے ہیں تو ایک پیس پہ میں نے چار کٹ لگا ہے اس طرح سے سب سے پہلے دہی لے لیں گے تاہی میں نے تقریباً ٹین ٹیبل اسپون لیا ہے میرے پاس تھوڑا سا پتلا دہی ہے یہ دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ کھٹا بہت ہے تو آپ کے پاس گاڑا دہی ہو تو وہ بیسٹ ہے اور لیسن لے لیا ہے یہ تقریباً ایک ٹیبل اسپون سے تھوڑا سا کم ہے ٹکا مسالہ لے لیا ہے دو اسپون چکن پوڑا لے لیا ہے ایک اسپون چاٹ مسالہ لے لیا ہے ایک اسپون اور لیسن پوڑا لے لیا ہے ٹیسپون ہے ہاف ٹیسپون ادرک پوڑر ہے فوڈ کلر ہے ہاف ٹیسپون چھٹکی سوڑے دو چھٹکی گھرہ مسالہ ہاف ٹیسپون ہلدیٹا ہاف ٹیسپون کشمیری لال مچ ٹیسپون اور کلر باری ٹیسپون نمک ٹیسپون تو یہ سب ہی مسالہ اس میں ایڈ کر لیں گے چکن میں اور اچھے سیاوی جو ہے ہمیں میرینیٹ کر لینا ہے تو یہ دیکھیں فوڈ کلر آپ چاہیں تو ڈال لیں چاہیں تو نہیں ڈال لیں تو اور میں نے ٹکا مسالہ بتایا نہیں ٹکا مسالہ میں نے تیز والا نہیں ڈالا اس کا آپ نے دیکھ لینا ہے آپ کو تیز والا جو اسپیسی پسند ہوتا ہے آپ وہ بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے اسپیسی نہیں ڈالا کیونکہ میں نے گھر کے مسالے ہی ساتھ میں استعمال کیے ہیں تو یہ فلیور جو ہے نا زبردست بن پر تیار ہوتا ہے اس طرح سے اور ہم نے اس کو اب جو ہے نا رکھنا نہیں ہے فورن بنائیں اور فورن ہی سرف کریں یہ اتنا مزیدار بنتا ہے اور بنانا میں آپ کے ساتھ شیڑ کروں گی کہ کیسے جو ہے نا سٹیپ بے سٹیپ آپ خولو کریں گے تو آپ کبھی اسی طریقے سے زبردست بنے گا تو دیکھیں میں نے پتلا دیگی ڈالا تھا اور دیکھ لیں اتنا مسالہ ہے کہ یہ جو ہے اتنا تھک سا ہو چکا ہے اور یہ زبردست آپ لک دے رہے ہیں دیکھیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک بار پیسے اسپون اچھے سے چلا لیا تاکہ مسالہ جو ہے اس کے اندر رس جائے یہ دیکھیں اس طرح سے کر لینا ہے بہت ایزی سی رسپی آپ کو ساتھ میں شیئر کر رہی ہوں بنانا بہت آسان ہے تو دیکھیں صرف تین ٹیبل اسپون میں نے آئل ڈالا ہے بہت زیادہ آئل اس میں نہیں جائے گا تو اسٹیپ بی اسٹیپ ہم نے لیتے جانا ہے اس طرح سے یہ دیکھیں اور ایزی لی ہم اس کو اس میں سیٹ کر کے رکھتے جائیں گے یہ رکھیں اس طرح سے اور انشاءاللہ آپ کو ٹرائی کریں گے تو آپ کو بہت پسند آئے گی یہ رسپی اور بنانا بہت آسان ہے تقریباً یہ سات سے آٹھ منٹ میں بن کر تیار ہو جاتی ہے تو یہ دیکھیں اور چولے کی آنچ بہت ہلکی ہے بہت لو آنچ پہ میں نے اس کو پکانا ہے تو اس کو جانا میں نے ڈھگ دینا ہے تو پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور اب ہم نے اس کو اولد اولد کر لینا ہے تو دیکھیں پانچ منٹ میں ہم نے پھر سائٹین کرنی ہے اس پاس کا اپنے خیال اپنا ہے اور دیکھیں بہت زبگست لک دے رہا ہے اور کلر آپ دیکھیں کتنا زبگست کلر آیا ہے اس کا اور اس طرح سے اگر آپ بنائیں گے تو آپ کا بھی دیکھیں اسی کریتے سے بہت ہی شرپک اس پیرسی اور مہددار سا درست گھر میں لندر کیار ہو جائے گا ابھی پھر سے میں نے پانچ منٹ کے لیے ڈھگ دینا ہے تاکہ دونوں سائٹے سے اچھے سے کھو ہو جائے تو پانچ منٹ ہو چکے ہیں اور دیکھ سکتے ہیں اچھے سے دونوں سائٹے سے زبگست پر کھو ہو چکے ہیں اور لک دیکھیں کتنا زبگست لک آ رہی ہے جیسے کہ ہم نے ابھی تیلو بھی کہا تھا تو ابھی جو مسالہ ہمارا بچ گیا ہے ہم اس کو اب زبگست طریقے سے اسکمال میں لائیں گے یہ دیکھیں اس طرح سے کٹ والا پیس جو ہے جو ہے نا جسے یہ اپا کس آٹم میں ہرنا ہے اس طرح سے دیکھیں فلیور جو زبگستانی والا ہے ساری ہی پیسز کو ہم نے سیدھا کر لیا یہ دیکھیں ابھی جو یہ مسالہ بچ گیا ہے برش لے لیں گی اور برش کی مدد سے واپس اس پیس میں گھر دیں گے یہ دیکھیں تو مسالہ بہت زبگستانا چاہیے اور یہ بھی ایک ٹوٹکہ ہے اس طرح سے آپ کر کے لگیں گے تو آپ کو مسالہ لگانے میں اگر مسالہ ہے تو اس طرح سے آپ برش لے لیں جاتے چھوٹا ٹی سپون ہوتا ہے اس کی مدد سے بھی آپ اس طرح سے اس میں بھر سکتے ہیں یہ دیکھیں بزار کے تو آپ اس کے بعد بھولی جائیں اور خود دھر میں بنائیں اور بچوں کو دیں ایک تو اچھے سے دھلاوہ ہوتا ہے دوسرا یہ یہ جو ہے ہم خود اپنی نظر میں بناتے ہیں تو جائسی بات ہے بہت ہی بیسٹ ہوگا تو ایک منٹ ہو چکا ہے اور دیکھ لیں اچھے سے لک دیکھ لیں کتنی زبدست لک آ رہی ہے ابھی جو آئل بچ گیا ہے نیچے یہ لیکھیں اس طرح سے ہم نے یہ کرنا ہے اور اس طرح سے اس کو تاکہ اوپر تس جو ہے اس میں شائننگ آ جائے اور مسالہ جو ہے بہت ہی سوئے اس طریقے سے اس میں سیٹ ہو جائے یہ دیکھیں پیرا سے کر لینا ہے بہت ہی یہ جو کہ آپ بڑے بڑے ریسٹرونوں میں جاتے ہیں تو وہ اسی طریقے سے شانی چکن آگو لاتے ہیں اور بنانا دیکھیں یہ اتنا آسان ہوتا ہے شائننگ اس قدر آگے گیا اس میں ابھی جو پاہ نیچے رہ گیا ہے اب اس کو درائی چل لیں گے یہ آپ لیسے کے ابھی یہ ہے میں نے اس کو اٹھا لیا ہے یہ دیکھیں جب درست لک اور دیکھیں ابھی میں نے دو منٹ کے لیے اس کو اس طرح سے دھک کر رکھتے رہے تو میں نے چیسٹ لے لیے دیکھیں اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں میں کر دیئے تو پانی اس کا بلکو درائی کر لیا ہے اور ٹی سپون ہم نمک اٹھ کر لیں گے اور ساتھ میں کونپلو تو تقریباً یہ میں نے لیا ہے تین پا آپ اپنے حساب سے لے لیچے گا جس میں آپ کے بچے ہوں پسندی سے کھاتے ہوں اس طرح سے آپ نے کر لینا ہے اور چار سپون میں نے کونپلو لیا ہے تو اس طرح سے آپ میں دال دینا ہے اور یہ دیکھیں بہت ایزی ہے بنانا جس تو سبی کو آتے ہیں بنانا لیکن خستہ کرارہ بنانا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ خستہ اور پھرسکی کیسے بنتے ہیں بلکل بہت اس طائل میں تو دو منٹ کے لیے میں اس پہ چھوڑ دوں گی اس پون نہیں جلانا ابھی ماشاءاللہ سے یہ دیکھ ستے ہیں اچھے سی دیکھتے ہیں یہ دیکھیں اور آواز چیک کریں اور کلر چینج ہوا ہے یہ دیکھیں بلکل ہی پرپیکٹ وہی کلر ہے جو ہمارے آلو پر تھا یعنی کہ پرنچ فرائز کا یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ستے کریں ستا اور کرا رہے اور دیکھیں کلر بلکل بھی خراب نہیں ہوا ویسے کہ ویسے ہی ہے کلر دیکھیں جب بھی میں نے دیکھا بہت لوگوں کو بناتے ہیں تو یہ براؤن ہو جاتے ہیں آپ اس کو ہاف فرائز کر کے فریز بھی کر سکتے ہیں تو الحمدللہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھ کتنی زورست لکھ آئی ہے دیکھنے میں کتنا مزیدار ہیں آسان سی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کیے جو کہ کیا دور میرے چھئے یاد اللہ پیس